بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حج کے سلسلے کی اس ویڈیو میں ہم احرام میں ممنوع کام یعنی احرام کی پابندیوں کے بارے میں بات کریں گے احرام کا مطلب ہے حرام کرنا یعنی حاجی جب نیت پختہ کر کے تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر چند حلال اور مباح چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اب احرام کی پابندی میں دو طرح کے کام ہیں کچھ کام ممنوع ہیں اور کچھ کام مکروح ہیں اس ویڈیو میں ہم احرام کے ممنوع کام جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے جبکہ آنے والی ویڈیو میں ہم احرام کے مکروحات کے بارے میں بات کریں گے ممنوع کاموں کو ہم تین طرح کے کاموں میں تقسیم کر سکتے ہیں نمبر ایک وہ کام جن کا تعلق بیوی کے قریب جانے یا اس کے متعلقات سے ہے نمبر دو وہ کام جن کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے نمبر تین وہ کام جس کا تعلق انسانی جسم سے متعلق ہے نمبر ایک جماع یعنی ہم بستری کا ذکر عورتوں سے کرنا یا جماع کے اسباب جیسے بوسا لینا اور شہوت سے چھونا دونوں حالت احرام میں ممنوع ہیں لڑائی جھگڑا کرنا ساتھیوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ حالت احرام میں ممنوع ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ شکار کے متعلق کون سے کام ممنوع ہے شکار کے حوالے سے کاموں کا حوالہ کس لیے ضروری ہے کہ پہلے لوگ پیدل حج کرتے تھے تو شکار سامنے آ جاتا تھا خوشکی کے جانور کا شکار کرنا ممنوع ہے شکاری کو جانور کی طرف رہنمائی کرنا بھی ممنوع ہے شکار کی طرف اشارہ کر کے بتانا ممنوع ہے شکاری کی مدد کرنا مثلاً اس کی بندوق پکڑنا تیر تلوار یا گن ویرہ پکڑنا ممنوع ہے خوشکی کے شکار کو بھگانا بھی ممنوع ہے اس کے پرو کھیڑنا پاؤں یا بازو توڑنا شکار کا انڈا توڑنا بھوننا یہ سب ممنوع ہیں شکار کا دودھ نکالنا بھی ممنوع ہے یہ مسائل اس زمانے میں زیادہ درپیش آتے تھے جب لوگ پیدل حج کے لیے سفر کرتے تھے اور جنگل میں جانور آ جاتے تھے تو لوگ ان کا شکار کر لیتے تھے لیکن آج کل کے دور میں کیونکہ زیادہ تر جہازوں بسوں یا گاڑیوں غیرہ پر حاج یا عمرہ کا سفر ہوتا ہے تو ایسی شکار کی نوبت پیش نہیں آتی لیکن پھر بھی حد سے پہلے ان متعلقات کا علم ہونا ضروری ہے اور یہ سب احرام میں ممنوع کام ہیں نمبر تین بدن انسانی سے متعلق ممنوع کام ان میں بال ناخن لباس خوشبو اور زینت کے حوالے سے کام شامل ہیں جو کہ حالت احرام میں کرنا منع ہیں اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ کام جن کا تعلق بالوں سے ہے بالوں سے مراد سر سے پاؤں تک کے بال مراد ہیں اور سر سے پاؤں تک کا کوئی بھی بال آپ الگ نہیں کر سکتے مثلاً مونچے تراشنا زیر بغل یا زیر بال ناف بال اتانا بال کاٹنا یا کٹوانا یہ سب حالت احرام میں ممنوع ہیں آپ ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے جو نہیں مار سکتے جو کو پھینک نہیں سکتے کسی اور کو بھی جو مارنے کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے اگر جسم یا کپڑے پر جو ہے تو اس کو مارنے کے لیے دھو نہیں سکتے نہ ہی کپڑے کو دھوپ میں ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی سر میں پارا یا کوئی بھی ایسی دوائی انٹی لائس جیسے شامپو ویرہ ہوتے ہیں وہ سب آپ سر میں ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے جو کو مارنے کے لیے اچھا یہ تو تھے بالوں سے متعلق حکام اب ناخن کے متعلق کیا حکام ہے حالت احرام میں اپنے یا دوسرے کے ناخن کاٹنا یا کٹوانا دونوں ممنوع ہیں لباس سے متعلق ممنوع عمر عورت کا نکاب لینا یا بلا حل چہرہ چھپانا منع ہے مرد کے لیے سر چھپانا امامہ یا ٹوپی سے مرد سیلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا جیسے کرتہ شلوار واسکٹ دستانے موزے ٹوپی امامہ وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا ایسے جوتے نہیں پہن سکتے جو وستے قدم کو چھپائے اٹھے ہوئی بیچ کی ہڈی چھپ جائے حالت احرام میں خوشبو کے مسائل بالوں میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتے نہ ہی خوشبو دار شیمپو یا سابون ورہ سے دھو سکتے ہیں بدن پر خوشبو نہیں لگا سکتے نہ ہی اتر پرفیوم خوشبو دار سابون یا باڈی لوشن ورہ کا استعمال کر سکتے ہیں کپڑوں پر بھی خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے نہ ہی کسی قسم کا کوئی اتر لگا سکتے ہیں نہ ہی کوئی پرفیوم خالص خوشبو جیسے کہ مشک و رمبر وغیرہ انہیں بھی آپ کچھا نہیں کھا سکتے کہ آپ کے موں سے خوشبو آئے ہالبتہ پکا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ زینت کے حوالے سے کیا حکامات ہیں عورت کے لیے زینت کرنا ممنوع ہے یہ سب کام حالت احرام میں ممنوع ہیں اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم ان کاموں کے بارے میں بات کریں گے جو حالت احرام میں مکروہ ہیں اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب کریں آمین جزاک اللہ خیرن کثیرہ اللہ اس کام کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے آمین